اسلام علیکم بھر رہا ہے یا اس کو استعمال کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ گرفتار ہو چکے ہیں سینکڑو آمی ایکٹ کے تحت مقدمے ہونے ہیں عمران خان کی جماعت تحریک انصاف اب ایک دہشت کا تنظیم کے طور پہ پیش کی جاری ہے پورا نیریٹیو جو ہے گزشتہ کئی برس کا جو نیریٹیو ہے خاص کر کی گزشتہ ایک برس سوا برس کا جو نیریٹیو ہے اس کو بالکل ایک نئی ڈیریکشن میں سیٹ کرنے کی کوشش کی جاری کویسٹن یہ ہے کہ میں نائنس جو ہے کیا یہ محض ایک حادثہ ہے کیا یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہے کہ جب عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گرفتاری ہوتی ہے اور تحریک انصاف غصے سے ری ایکٹ کرتی ہے حملے کر دیتی ہے یا اس کے پیچھے ہمیں ایک سازش ایک پلان ایک پلوٹ اور لفظ سازش کے اوپر نہ جائیں یہ میں اردو جو میڈیا کے الفاظ ہیں میں وہ الفاظ تو استعمال کرنے پڑتے ہیں لیکن میرا مقصد چیز کو ایکسپرین کرنا ہے تو کیا اس کے پیچھے کوئی سکیمنگ مائنڈ ہے کوئی پلاننگ ہے کوئی پلوٹ ہے کوئی سٹریٹیجی ہے ملٹی ڈیریکشنل اس میں سے ایڈوانٹیجز لینے ہیں یا یہ محض ایک چیز ہے جو ہو گئی ہے اور اس کے اوپر پہلے تحریک انصاف نے رد عمل کیا رد عمل جاہلانہ تھا ظالمانہ تھا اور اب ریاست کے ادارے اپی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کے اوپر ریاکٹ کرئے کیا یہ محض ایکشن ریاکشن ہے یا اس کے پیچھے آپ کو ایک حکمت عملی ایک سٹریٹیجی کارف فرمان حضر آتی اور یہ وہ question ہے جسے میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا چند لوگ کچھ نہیں کر سکتے آپ سننے والے نہیں کر سکتے میرا اس میں بہت بڑی جو اپیل ہے میں سمجھتا ہوں اس کو شیئر کیجئے گا جو investigative reporters ہیں میں ان تک پہنچنا چاہتا ہوں میڈیا کے لوگوں تک پہنچنا چاہتا ہوں دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے جو پاکستانی researchers PhD کرنے والے post-doctoral candidates جو academics ہیں میں ان تک پہنچنا چاہتا ہوں جو columnist ہیں میں ان تک پہنچنا چاہتا ہوں میری بڑی خواہش ہوگی کہ آپ میں سے جو لوگ international media سے connected ہیں وہ international media کی توجہ بھی ان واقعات کی طرف دلائیں تاکہ پاکستان کے اندر ہونے والی جو یہ game changer strategy ہے اسے سمجھا جا سکے اس کو expose کیا جا سکے اسے غور سے دیکھا جا سکے اسے کسی lens کے نیچے جو ہے وہ plan کیا جا سکے میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں let me say in the very outset کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک organized well planned attempt تھی پاکستان کے جو situation پاکستان میں سیاسی پیدا ہوئی ہے گزشتہ تہرہ چودہ ماہ میں اسے control کرنے کے لیے اس کو ایک اور اس کے اوپر ایک نیا narrative place کرنے کے لیے اور جو side اس میں اپنے آپ کو illegitimate محسوس کرتی تھی اس کو اس نے اپنے آپ کو یہاں پر legitimate بنانے کے لیے legitimacy حاصل کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ plan کیے اب اس کو میں explain کرتا ہوں جو میں آپ کو explain کروں گا تو آپ کو بہت سے چیزیں اس میں سے سمجھ آئیں گی میری یہ بھی appeal ہے کہ اسے صرف عمران خان versus anti-عمران نہ دیکھیں because میں بعض discussions میں part spirit جب کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ جہاں عمران خان کے چانے والے بہت ہیں وہاں ایک certain percentage ہے جو عمران خان سے شدید نفق کرتی ہے اختلاف کرتی ہے ان کی genuine وجوہات ہو سکتی ہیں عمران خان نے کوئی ایک دو غلطیاں نہیں کی درجنوں غلطیاں کی ان کی political philosophy کے اندر بڑا جھول ہے بڑی mistakes ہیں بڑے blender کیے ہیں خان صاحب نے اور جب لوگ اس ساری situation کو جو پاکستان میں unfold ہوتی ہے اسے دیکھتے ہیں تو وہ خان versus anti خان عمران خان versus anti خان گروپ میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اصل کہانی کا تعلق جو چیز میں explain کرنا چاہتا ہوں یقین مانیے in all sincerity میرے ذہن میں پاکستان ہے پاکستان کی ریاست ہے پاکستان کی لوگ ہیں اور پاکستان کی جو ریاست جو ایک federal framework ہے جس کی چھے basically territories ہیں اسلامباد کے علاوہ پجاب خیبر پختونخواہ سندھ بلوچستان گلگت بلتستان اور حضرت کشمی تو میرے ذہن میں ان کا ایک future میرے ذہن میں آتا ہے جس وجہ سے میں یہ وی لوگ کر رہا ہوں اور ان چیزوں کو explain کرنا چاہتا ہوں اب میں سے آپ میں سے بہت سے لوگ students ہوں گے economics کے نام ہی ہوں تو آپ آت سمجھ سکتے ہیں یہ basic جو economics کا course ہوتا ہے جس کو economics 101 کہتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ خرچے کو expenditure کو expense کو سمجھنے کے لیے دو بنیادی طریقے ہیں ایک طریقہ جس کو accounting method کہتے ہیں دوسرا طریقہ جس کو expenditure model expenditure method کہتے ہیں accounting method یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سو دو سو روپے ہیں سو روپے ہیں تو آپ یہ account کرتے ہیں کہ جب میں بازار گیا تھا تو میں نے دودھ کتنے کا لیا شکر چینی کتنے کی لی کافی کتنے کی لی میں نے bread کتنے کی لی میں نے خرچہ کتنا دیا رکشے کا اور آپ حساب کرتے ہیں کہ میں نے چالیس روپے اکتالیس روپے جو ہیں خرچ کرتی ہیں یہ ساٹھ روپے خرچ کر دیا دوسرا model جو ہے وہ expenditure model expenditure model یہ کہتا ہے کہ میں جب نکلا تھا آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس کتنے پیسے تھے اگر میرے پاس سو روپے تھے اور سو روپے میں سے میں نے چالیس روپے یا ساٹھ روپے خرچ کر دی ہیں تو پھر آپ کو سمپل پتہ چل دائے گا کہ سو روپے تھے ساٹھ روپے خرچ کر دی ہیں چالیس روپے جو میکنو ویو ہے اگر آپ اس کو ان واقعات کے اوپر اپلائے کریں نائنٹھ میں کے اور آپ یہ دیکھیں ان نائنٹھ میں کے واقعات سے کس نے اس پہ کس طرح سے پیڈی ایم کے اس رجیم نے اچھا یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کیونکہ لوگوں کی تمام غصے کا جو محور ہے اور ان کا جو غصے کا حدف ہے وہ آمی بن جاتی ہے وہ جنرلز بن جاتے ہیں جو سیچویشن ہے یہ محض رضیہ غنڈوں میں فس گئی اور آمی کے بہت سے افتران یا ٹاپ لیڈرشپ ایسی ہے جو پولیٹیکلی انوال ہو گئی ہے ایک ایسی صورتحال میں لیکن یہ صورتحال قطعی طور پر آرمی ورسس سبل نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ایک ایلیٹ کیپچر ایلیٹ پینیٹریشن ہے جس میں جو پریزن رجیم ہے کیونکہ جو اس وقت سیچویشن آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہی ہے اس میں کوئی تین چاہ پانچ آرمی جنرلزی کی ولیشن انیشیٹیو نہیں ہے اس کے اندر آپ کو پی ڈی ایم کی جماعت ان کے منسٹرز ان کی کیبینٹ اور ان کے ساتھ نتھی جو درجنوں آپ دیکھتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کولمنسٹ ہیں ٹویٹر کے اوپر کومنٹیٹر ہیں جن کے فیسز بھی نون ہیں وہ سب کے سب اس پلان میں اس سٹرائٹیجی میں ڈیفرنٹ لیبلز کے اندر آپ کو آپریٹ کرتے نظر آتے ہیں کچھ وہ ہیں جن کو شروع سے پتہ ہوگا کہ کیا چیز انفولڈ ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوں گے وہ چند ہوں گے اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو سمجھ گئے ہیں کہ کیا ہے اور کیا ہمیں کرنا ہے اور اس کے حوالے سے ایک لیجٹیمیسی گین کرنے کے لیے ایک نیرٹیویو ہے وہ شیپ کر رہے ہیں فرنسل آپ ایسا نقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں خاجہ آصف کی سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت سے اور جو میڈیا کے نون لوگ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں تو موونگ فورڈ آپ ایک بگر پکچر اس کیوں پر اپلائے کریں پوائنٹ وان بگر پکچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس پی ڈی ایم ریجیم نے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے جس کو میں نے ایڈنٹیفائی کیا ہے اس نے گینز کیا کیا ہے اس نے اس نے اس نے اچیف کیا کیا ہے اس کے ریزلٹس جو ہیں کیا ہیں آپ تک ریزلٹس آپ دیکھیں پہلے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کی ساری کے ساری ٹاپ لیڈیشپ ہے جو اس کے تھنکرز ہیں جو اس کے بولنے والے ہیں جو اس کے ٹاکنگ ہیڈز ہیں جو آپ کو ٹیلیویشن پر نظر آتے ہیں جو عمران خان کے رائٹ لیفٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ صلحہ مشورہ کر سکتا ہے جن کے ساتھ اس کی تنکنگ ہے کوئی فیڈ بیک ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ویڈن ٹویڈی فور آرز گرفتار کر لیے ہیں اور جو ابھی تک گرفتار نہیں ہیں جو چھپے ہوئے ہیں روپوش ہیں اپنی گھروں میں یاد پیچھے ہو رہے ہیں جیسی میرے خیال ہے مراد سعید ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے نوکروں کو ملازموں کو گھر والوں کو گرفتار کر کے پریشر ڈالا جا رہا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت چلوں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے اب ہم دیکھیں کہ صرف نام میں آپ کے سامنے لے دوں تاکہ سیچویشن آپ کو تھوڑی سی کلیر ہو جاتی اور نام لینے بڑے ضروری ہیں آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اسد عمر گرفتار ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ عمران اسمائیل جو فارم و گورنر ہیں سندھ کے گرفتار ہیں شہریہ رافریدی ان کی اہلیہ پتہ نہیں اہلیہ شہر چھوٹی ہیں شہریہ رافریدی گرفتار ہیں ڈاکٹر شیری مزاری پیری انٹرسٹنگ جاوید جمشید چیما صاحب ان کی وائف جو ہیں مسرد جمشید چیما پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بینیسٹر ملی کا بخاری گرفتار ہیں ویل سپوکن جو ٹیلی ویژن پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کی فارمر ایم این اے ہیں یا ایم پی اے ہیں علیہ حمزہ وہ گرفتار ہیں علی محمد خان جو ہر وقت آپ ان کو ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھتے تھے وہ گرفتار ہیں علی زہدی کراچی میں گرفتار ہیں عمر سفراز چیما فارمر گورنر پنجاب گرفتار ہیں پی ٹی آئی کے بہت پرومیننٹ لیڈر پنجاب سے اجاز چوتری صاحب گرفتار ہیں سیف اللہ نیازی بہت پرومیننٹ فیس گرفتار ہیں ڈاکٹر یاسمین راشل جسٹ ایمیجن فارمر ہیلتھ منسٹر پچاس سال کا ایکیڈیمک اور پروفیسر ہونے کا میڈیکل ڈاکٹر گرفتار ہیں بہت پرومیننٹ پی ٹی آئی کی لیڈر افتار ہیں اور سینگرو اس میں سے وہ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرائمری لیڈرشپ یا سیکنڈری لیڈرشپ کے اندر ڈسٹرک کی لیڈرشپ کے اندر شہر کی لیڈرشپ کے اندر قصبے کی لیڈرشپ کے اندر جو ہیں وہ فال کرتے ہیں اور اس میں سے دو تین تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے صرف زیادہ ہر ہر کی اوپر بات ہو سکتی ہے لیکن ڈاکٹر شیری اگر یہ مان لیا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ کسی نے کسی لیول پہ دہشت اور سب کے اوپر دہشتگردی یا امان آمان میں خلل ڈالنے کا یا دہشتگردی پلان کرنے کا اس کو انسٹیگیٹ کرنے کا لوگوں کو کہنے کا کہ جی ایچ کیو کے گیٹ پہ پہ پہنچو اس قسم کا الزام تو ڈاکٹر اگر یہ سب پہ یہ مان بھی دائے ایسے الزام ڈاکٹر شیری مزاری کا تو کسی آپ کے سامنے آ چکا ہے ڈاکٹر شیری مزاری کی بیٹی نے تو اس کے حوالے سے بہت ایکسپینیشن دی ہے اس کے حوالے سے بڑی بحث ہو چکی ہے ہائی کورٹ کے لیول میں نیچے کے لیول میں وہ کلابہ سلسل بتا رہا ہے ڈاکٹر شیری مزاری تو بیمار تھی ڈاکٹر شیری مزاری تو گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے اپنے گھر کے اندر اس کو ریٹویٹ بھی کیا ہے اس میں جو وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ میں کن نامعلوم افراد کی لسٹ میں ہوں میرے حالات دیکھیں میری صحت دیکھیں میری فیزیکل کنڈیشن دیکھیں میں نے کہاں کسی چیز کو لیڈ کیا ہے پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ آپ کو ایک سٹراتیجی ایک پلان ایک سکین جو ہے اس کے تحت ہیں یعنی ان کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں یہ پلان تھا جس کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ڈائری ریجسٹری کمرہ تھا جہاں بائیومیٹرٹ ویریفیکیشن کرتے ہیں اس کے شیخے توڑ کے اس کا ایکوپنٹ توڑ کے لوگوں کو زدوکوب کر کے عمران خان کی سیکیورٹی کو زخمی کر کے عمران خان کے سر پہ دھنڈا مار کے دھگیے مارتے ہوئے جس طرح سے عمران خان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا یہ کوئی ایکٹ آف ہیٹریڈ نہیں تھا جو انیلیسس کی ویکنس ہے پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں یہ تو غصہ تھا یہ ایکٹ آف تھا فیصل جو بھی فیصل نصیر کے خلاف چونکہ انہوں نے بول دیا تھا تو یہ اس کا رد عمل ہے یہ نہیں ہے فیصل نصیر کو اس طرح سے باہر رکھیں یہ ایک پلان تھا ایک سپراتیجی تھی کہ آپ نے عمران خان کو اس مینر سے اس طریقے سے ایک پورا سپیکٹیکل کریٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے جو عمران خان کا یوتھ پریگیڈ ہے جن کو یہ یوتھیا کہتے ہیں یہ امرانڈو کہتے ہیں وہ انسٹیگیٹ ہوں گے وہ ریاکٹ کریں گے آپ نے ان کو جوش دلانا تھا آپ نے ان کو غفتے میں لانا تھا اور پھر وہ جو کراؤڈز نکلے ہیں یہ تو کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا کہ یہ کراؤڈز جی ایچ کیو کے باہر پہنچیں گے یہ کسی ایر ویس کے باہر پہنچیں گے یہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پہنچیں گے یہ بہتر جگہوں پہ پہنچیں گے یہ اور بات ہے کہ ریڈیو پاکستان کیوں جلا دیا گیا لیکن اندازہ تھا کہ یہ پہنچیں گے اور یہ تیاری تھی کہ ان کراؤڈز کے اندر اپنے لوگ اپنے ایلیمنٹس جو ہیں اناسطر ان کو ایڈ کیا رہے گا جو اس کراؤڈز کو بھی ترغیب دیں گے اور آگے آگے ہوں گے وائلنس کرنے کے لیے اور آگ لگانے کے لیے لیکن یہ جو ایک ایک کر کے دیکھیں یعنی جو گرفتاریوں کا پیٹرن ہے یہاں پر آپ نے تحریک انصاف کو پیرلائز کر دیا آپ نے اس کی تمام تھنکنگ روک دی ہے آپ نے تمام اس کے ایکسپریشن کو روک دیا آپ نے اس کی اپلیٹری تو کم بیک ان ایکسپریم دی سیچویشن جو ہے اس کو آپ نے ختم کر دیا ہے یہ ایک ریاکشن کے اندر نہیں فٹ ہوتا یہ ایک سٹرٹیجی کے اندر جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے لیکس موو فورڈ آن دا بگر پکچر کہ اب تک پیڈیم رجیم جو ہے اور میں نے کہا ہے کہ رجیم ہے اس کو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اس کو سبل ملٹری کانفیکٹ نہ سمجھیں جب آپ اس کو سبل ملٹری کے طور پر ڈسکریب کرتے ہیں تو آپ بگر پکچر کو مس کر دیتے ہیں آپ ان فیکٹ اسی طرح سے ٹرپ ہو جاتے ہیں جس طرح سے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں جو چہنے والے ہیں جو سپورٹرز ہیں وہ ٹرپ ہوئے ہیں امران خان کی گرتاری کے واقعے سے وہ ٹرپ کرنے ہیں اگلا مائنڈ ایک سکیمنگ مائنڈ ہے اس سے ان کو ٹرپ کیا اسی طرح سے جب فوری طور پر آپ پہنچ کوئی گالیاں نکالنے لگ جاتے ہیں تو آپ ٹرپ ہو جاتے ہیں بگر پکچر دیکھیں اس پیڈیم رجیم کی وہ کیا ہے سبل لیبرٹیز پاکستان میں مکمل طور پر سسپنڈ ہو گئی ہیں کسی قسم کی سبل لیبرٹیز نہیں ہیں عدالتوں کی جو ایبیلٹی تھی حالانکہ کوئی ڈیکلیرڈ مارشلہ نہیں ہے کوئی فارمل مارشلہ نہیں ہے کوئی یہاں پر پرویشنل لیگل آرڈر جس کو ہوتا ہے جو لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے وہ یہاں پر ایشو نہیں ہوا مارشل آرثرپیز کا لیکن عدالتوں کی جو کپیسٹی جو ان کی ایبیلٹی ہے جو ان کی ایک ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ ریلیج دیتے ہیں وہ انٹرونی دیتے ہیں آفٹر کچھ دن وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان رونے پہ آگئے ہیں ایک دن پہلے انہوں نے سپرین کورٹ کے چیف چستہ سے بھی ملاقات کی یہی اپنا کیس بتانے کے لیے کہ ہماری کوئی کسی قسم کی کوئی اتھارٹی کوئی کپیسٹی ریلیف دینے کی سٹیج پہ اگزس نہیں کرتی اور انتظامیاں پولیس انڈسٹرک مینجمنٹ میجسٹریٹس والا جو ہیں وہ ہماری بات کو نہیں مان رہے تو سیبل لیبرٹی سسپنڈ ہو گئی ہیں بیکس کورٹس جو ہیں وہ بلکل فریز ہو گئی ہیں پہلا پوائنٹ یہ ایک اچیومنٹ ہے پی ڈی ایم رجیم کی جو انہوں نے اس یہ جو نائن میہ کی ان کی گیم چینجر ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو حاصل کیا ان کی اچیومنٹ 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 نمبر دو یہ ہے کہ میڈیا سہم گیا ہے بہت پہلے ہی میڈیا کے بہت برے حالات تھے میڈیا میں کچھ کہہ سکنے کی حمد ہی نہیں تھی لیکن اب میڈیا کو پہلا بات کرنے سے پہلے ہر کومنٹریٹر کو رچولی پچھلے دستان سے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ میں بڑا کنڈیم کرتا ہوں میں ہی نائن کی رواقعات ہوئے ہیں میں اس وائلنز کو یہ بڑا جتنا بھی اس کو کنڈیم کیا جائے یہ غلط ہے یہ آج پاکستان کی اوپر حملہ ہے یہ پاکستان کی ریاست پر حملہ ہے یہ تو اسی طرح سے ہے دستان سے امریکہ میں ٹرمپ کے حمایتیوں نے کیفیٹل ہیل کے اوپر حملہ کر دیا تھا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دہشت گردوں نے نائن الیون کر دیا تھا تو پہلے اس کو ایک تمہید ماننی پڑتی ہے اپنے آپ کو ایک سیچویشن میں پلیس کرنا پڑتا ہے اسے اپنے آپ کو ایک کانٹیکس ملانا پڑتا ہے اسے کہنا پڑتا ہے کہ میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میڈیا پہلے ہی اس کے کوئی حالات نہیں تھے پاکستان میں لیکن اب میڈیا کے جو پچھے کچھ حالات تھے میڈیا سہم گیا ہے گیگ ہو گیا ہے ڈیفنسیف پہ چلا گیا ہے اس کے کچھ کہنے سننے کی جو ایویلٹی ہے وہ بڑی ریڈیوس ہو گئی پھر اب آ جائیں یہ پی ٹی آئی اپنے بیانی میں ایک کوشش کر رہی ہے کہ ہم افاجے پاکستان کے خلاف نہیں ہیں پاکستان آمی کے خلاف نہیں ہیں اور اس بات میں بڑی ریزمنس رہی ہے اگر آپ گزشتہ ستائیس برس کی تاریخ دیکھیں پی ٹی آئی کی فارمیشن جب سے ہوئی ہے نائنٹی سکس نائنٹی سیون میں تو اب پہلی دفعہ ایک نیرٹیف جاندار نیرٹیف شیپ ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف انٹی آمی ہے افاجے پاکستان کے خلاف ہے ریاست کے جو سیمپل گوز کی پرائیڈ کی جو چیزیں ہیں جو مارٹرز اور شہدہ ہیں ان کی اوپر جا کے انہوں نے حملہ کیا ہے ان کے پیچھے شاید ہندوستان ہوگا ان کے پیچھے تو کوئی بیرونی طاقت ہوگی اس میں اب مکس کر دیں کہ امریکن سینیٹرز نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں امریکن کانگرسمن جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں امریکن کانگرسمن نے جو سکس سے سکس نے خط لکھ دیا ہے سیکیٹری بلنکن کو ان سب چیزوں کو ایڈ کر کے ایک کھچڑی ایک مسالہ بنا لیں اور اس میں سے کہیں کہ چار آنے کا مجھے دے دو جو کسا آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو مکس کرو سارے وہ بھی ہو گیا ہے پھر یہ کہ ایک نیریٹیو بن گیا ہے کہ نیشنل پرائیڈ ہرڈ ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے بیسس کی اوپر حملہ کر دیا جی ایڈ کرکایا ایم ایم آلم کے جہاز کو آگ لگا دی گئی تو ایک نیشنل پرائیڈ زخمی ہو گئی ہے وونڈ ہو گئی ہے یہ ایک بہت بڑی اچیویمنٹ ہے یہاں پہ کہ نیشنل پرائیڈ جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے امران خان کے حمایتیون پھر ایک بہت ہی بڑی اچیویمنٹ اس کو میں نے بقیادہ سٹار لگایا ہوا ہے یہاں پہ کہ آمی کے اندر جو ایک ڈیسنٹنگ وائسز تھی مسلسل ایک دی لیول 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 جو گیریزن آفیسر کمانڈ ہوتے ہیں جو نیچے برگیڈیز ہیں جو پلس ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی حل نکالنا چاہیے ہمیں اس سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے ہم بہت زیادہ پولرائیز ہو چکے ہیں اس کا کوئی حل ہو کوئی ایریکشن ہونے چاہیے وہ جو ساری پلس تھی اپنی ٹاپ پلیڈیشپ کے خلاف وہ سپریس ہوگی اس پوری پلس کو یہاں پہ ختم کر دیا گیا ہے اس پوری پلس کو اس پوری فیلنگ کو تو بیسیکلی یہ جو می نائنف کا ایمنٹ ہے اس کو ایک طرح سے آرمی کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے جو ایک پاکستان کی بہت بڑی نیشنل ایک انسٹیوشن نہیں ہے which is a conglomerate of several نیشنل انسٹیوشن پاکستان آمی پاکستان ائر فورس پاکستان نیوی strategic planning division national defense university command colleges یہ کوئی ایک شخص کی میراست تو نہیں ہے پاکستان آمی کسی ایک آمی جنرل یا کسی آمی چیف کا انسٹیوشن تھوڑا ہے یہ تو پورے پاکستان کا انسٹیوشن ہے جس کو بلینز او ڈالر خرچ کر کے starting from 1948 پاکستان کے لوگوں نے کھڑا کیا ہے تو وہ تو پوری او پورا آمی کا structure ہے جس کے اندر اپنی ایک thinking ہے اس کے اندر اپنی ایک آواز ہے اس کے اندر اپنی ایک ضمیر ہے اس کو suppress کر دیا گیا اس کو defensive پر ڈال دیا گیا پھر ویٹرنز او پاکستان جو بڑے ووکل تھے ان کو shut up call دے دی گئی ہے وہ بھی base credit ہو گئے ہیں ویٹرنز او پاکستان بھی جو ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ 3.5 million ہے اب وہ ایک طرح سے غداروں کی لسٹ میں یا بہتے ہوئے لوگوں کی لسٹ میں یا پاغلوں کی لسٹ کے اندر شامل ہو گئے ہیں جو حقیقتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں پھر اب اس میں یہ میں نے آپ کو بتایا جو آپ کے سامنے count کی ہیں یہ basically میں نے کوئی seven major points جو achievements ہیں پیڈیم رجیم کی ساتھ بڑے بڑے جو results ہیں انہوں نے achieve کی ہیں اس game changer event کے ذریعے اچھا میں نے اس کے بارے میں tweet کیا تھا کہ یہ ایک black swan event ہے تو کسی نے کہا کہ black swan events اترتی ہوتا ہے وہ ایک accident ہوتا ہے اس کو plan نہیں کیا رہا سکتا میرا جواب یہ تھا yes of course نسیم طالب نے اپنی کتاب میں جب black swan event کو describe کیا تھا the Lebanese origin American historian financial expert and economist وہ of course natural ہوتا ہے اس کو کوئی plan نہیں کیا سکتا لیکن پاکستان جیسے بدنصیب republic of پاکستان کندر black swan events کو conceive کیا گیا ہے اس کو plan کیا گیا ہے as a game changer آگے آ رہے ہیں اب آجتی question کہ اس پہ کیا کر سکتے ہیں آپ ظاہرہ آپ کے ذہن میں صرف اور صرف یہ تو ایک misery کو میں describe کر رہا ہوں اس میں کیا کر سکتے ہیں یہ وہ main چیز ہے اس کے دو طریقے ہیں دو discourses ہیں دو direction ہیں جس کے اوپر کام کیا رہا سکتا ہے ایک اس کی جو direction ہے وہ ہے جس کو آپ کہیں گے میں اس کو یہ میں نے اتنے زیادہ points اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ سایے government government ہو گئے ہیں یہ بہت زیادہ points کو لکھنے کا ہوتا بھی یہ کہ کالس سارا جو ہے وہ ایک اٹھا ہو جاتا ہے بھرحال دو اس کی direction بنتی ہیں ایک وہ direction ہے جو investigative journalists reporters media کے لوگوں کے لیے اور جو ویسے بھی ایک political activist ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سے images موجود ہیں جنہوں نے جشمدید واقعات کو اپنی آنکھ کے سامنے سے انہوں نے دیکھا ہے different جو پین فولڈ ہوتے ایک ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مدد کریں باقی ساری قوم کی ان واقعات کو document کرنے کے لیے ان کو کسی ایک pattern کے اوپر لے کر آئیں ان کو ایک bigger picture کے اندر لائن جس کو آپ fact accounting کہتے ہیں جو accounting method ہے ایک اس کی ضرورت ہے دوسرا وہ ہے جو macro model ہے جو bigger model ہے جو expenditure model جس کا میں نے ذکر کیا تھا اور یہ کام ہے ان جو political researchers ہیں جو academic minded لوگ ہیں جو columnist ہیں جو چیزوں کو ایک bigger picture میں دیکھتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے جب آپ آ جاتے ہیں facts کے اوپر آ جاتے ہیں جو صرف basic facts facts ہیں facts میں دیکھیں کیا چیزیں important ہیں دیکھیں اس میں جو لاہور کا core commander والے گھر کا حملہ تھا وہ ہمارے لئے اس کے بڑا helpful ہے سمجھنے کے لئے کہ چونکہ لاہور in itself بڑا well known اس کی geography topography اس کی پوری حیت اور پورا structure جو ہے وہ پورے پاکستان کو پتا ہے so core commander لاہور کے گھر پہ جو حملہ ہے اس کے facts کو بڑے زبدیس طریقے سے document document ہونا چاہیے بہت کوشش کی بھی گئی ہے لوگ اس کے بارے میں زبانی بات بھی کر رہے ہیں لیکن اسے document کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے بجے liberty سے یہ لوگ نکلے کتنے لوگ تھے کون ان کو lead کر رہا تھا کہاں سے گزرتے وہ لاہور کھنٹ کے اندر داخل ہوئے اس ساہے time period کے اوپر لاہور کی جو پولیس تھی وہ کیا کر رہی تھی لاہور کھنٹ میں جب یہ enter ہوئے تو کیا ان کو کسی نے روکا کوئی جھگڑا کوئی skirmish کوئی لڑائی کوئی لاتھی چارج کوئی آنسو گیس کسی شیج پر ہوا پھر یہ کتنے بجے پہنچے کور کمانڈر گھر کے باہر وہاں کون کون لوگ ان کو lead کر رہے تھے اور پھر کور کمانڈر نے تو کلی اپنے ٹروپس کو کہا ہوا تھا کہ فائر نہیں کرنا کون تھا یہ سب چیزیں جو ہیں اور پھر اپنے گھر کی جو گار تھی وہ کہاں چلی گئی کور کمانڈر کو پولیس نے ہم نے بہت دفعہ کہا ہے ان کو document کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح سے جو جب دن گزر جاتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کرتے ہیں جو سیبر جہاز پرانا 1965 کی جنگ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پاکستان کے انتہائی ماہاناس پائلٹ جو پنگولی تھے ایم ایم آلم انکرہ وہ جہاز ہے جس کے ذریعے انہوں نے چند منٹوں کے اندر پانچ ہندوستان کے ہنٹر یا جہاز 1965 کی جنگ میں انہوں نے جو ڈاگ پائٹ ہوئی تھی اس پہ شوڈ آن کر دیا تھے اس جہاز کو جلانے کے بارے میں وہاں کا جو لوکل ریپرزنٹیٹیو ہے وہ کلیرلی کہتا ہے کہ کچھ لوگ آئے ان کے پاس خاص قسم کا کیمیکل تھا بکہ یہ جہاز تو پرانا اس کے درجنوں واقعات ہوں گے جن سے حقیقت کو پیس کی رہا سکتا ہے اسی طرح سے پشاور کے اندر شوکف یوسف صحیح جو پورانے جانے پچھانے فاؤننگ لیڈرز میں کو سمجھے جاتا ہے تحریک انصاف کے وہ وہاں بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو نامعلوم اننون لوگ تھے جنہوں نے شوکف ان کو ڈاکومنٹ کرنا انویسٹی کے ریپورٹر کی میڈیا ایکٹیویس کی جس کے ہاتھ میں موبائل تھا جو ڈیفرن جوگوں پر موجود تھا یا وہ پشاور میں تھا یا وہ گنجنہ والا میں تھا یا وہ کسی اور دگہ پہ تھا یا لاہور میں تھا اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی بہت ضرورت پھر آجا تھی بگر پکچر بگر پکچر میں جو اکیڈیمک مینڈنگ لوگ بگر پکچر کو دیکھتے ہیں اس میں ایک ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایونٹس ہیں یہ ایک سیکونس میں یعنی تینس ایپل دوہزار بائیس سے کتنے ایونٹس ہوئے ہیں اس میں فورچنٹلی وقار ملک میرا خالہ برطانیہ میں لندن میں یوکے میں شاید ایک ویلاؤگر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا جس کو میں نے ری ٹویٹ کیا اور میں اس کے صرف کانٹنٹس آپ کے سانے رکھتا ہوں انہیں لوگوں کا یاد کروایا کہ یہ ہسٹری کوئی نائنس مئی سے نہیں شروع ہوئی اس نائنس مئی سے پہلے بائیس مئی دوہزار بائیس ہو چکا ہے بائیس مئی کا ہے بیسکلی یہ چوبیس مئی کی رات بنتی ہے جب ساڑھے چار ہزار گھروں پہ پنجاب میں ریٹ کیا گیا دروازے توڑے گئے دیوالیں پھلانگی گئی عورتوں بچوں کو حراسہ کیا گیا لوگوں کو نکالا گیا ایک رین آف ٹیرر کو انلیش کیا گیا سارٹنگ فارم ٹوئنٹی فورت آف می ٹوئوزن ٹوئنٹی تو پھر ٹوئنٹی تھرڈ آکٹوبر جب پرومیننٹ ٹیلیویشن اینکر قتل کیا گیا عرشت شریف کو شہید عرشت شریف کو پہلے اس کو دوبائی سے نکالا گیا پریشر ڈال کے پھر وہ کینیا میں تھا اس کو ٹریک کیا گیا کینیا کی پولیس کے اندر اور ڈیفرنٹ کے ایسٹ سے گرانڈ میں اس ریجیم کے ان کو استعمال کر کے اس ہائیبرٹ ریجیم نے بکوز اور کس نے کیا ہے انہوں نے عرشت شریف کو وہاں پہ قتل کروا دیا پھر تھرڈ ڈومیمبر میں اب آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں ایکس نے کیا وائے نے کیا اے بی سی نے کیا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو ایک ہائیبرٹ ریجیم ہے اسی ہائیبرٹ ریجیم نے فارمر پرائنسر باکستان عمران خان کو تھرڈ نومیمبر دو ہزار بائیس میں قتل کرنے کی کوشش کی وزیر آباد میں پھر اس کے بعد یہ دیکھئے کہ چودہ مارچ کو زمان پاک پہ جو حملہ گوا جو چوبیس گھنٹے لڑائی ہوئی وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ مائلسٹون ہے پھر اٹھارہ مارچ کو اسلامی جوڑیشل کامپلیکس میں میں آپ کی نیچر کو واقعہ کی ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ لیکن وہاں جو میہم کریئٹ ہوا وہ کسی بھی طرح سے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا وہاں آپ کو ایک پلانڈ ایکٹیوٹی جو ہے وہ نظر آتی اور نائنث مائی کے واقعات سے پہلے سپریم کورٹ پاکستان جس نے الیکشن کروانے کی کوشش کی اس کو ظلیل و خار کر دیا گیا اس کا جو ہشر کیا سپریم کورٹ کے ججز کا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اسی طرح سے عمران خان کی اوپر جو ایک سو چالیس کیسز بنائے گئے یہ میں سارے فیٹ صرف یاد کروانے کے لئے کر رہا ہوں اس اونسٹ سنسیر ایکیڈیمک مائنڈڈ کولمنس کے لیے ریسرچر کے لیے یا انٹرنیشنل میڈیا کو بتائیں اگر آپ کے دوست وہاں پہ ہیں کہ کیسے یہ سب چیزیں ایک سرٹن سیکوینس کے اندر جو ہیں وہ چلی جاری پریشانی کیا ہے میری why I am worried about this I am not worried about عمران خان ان تحریک کے انصاف I am worried about پاکستان the future of پاکستان which is a federal framework جس کے اندر نیوکلیس میں پنجاب ہے خیبر پختونخواہ ہے سندھ ہے بلورتستان ہے آزاد کشمیر ہے گلگت بلورتستان ہے as a keen student of history as a keen student of political science I see several dangers lurking over here because یہ جو authoritarian اور میں term fascism بھی use نہیں کرتا because یہ political science کی ایک بڑی complicated term ہے جس کا تعلق black shirts کے ساتھ ہے miscellany کے جو stormtroopers سے اس کے بعد نازی جرمنی اس کی خاص قسم کی philosophy ہے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے اس کو بہت loosely استعمال کیا رہا تھا جو term بالکل accurate ہے اس present پی ٹی ایم رجیم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ ہے authoritarianism یہ جو authoritarian رجیم ہے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو دوام دینے کے لیے پاکستان کے اوپر ایک نیا سیاسی ڈھانچہ اپنی مرضی کا place کرنے کے لیے اور اس کے خلاف جتنا descent proposition ہے اس کو crush کرنے کے لیے نت نئے fascist کہلیں یا authoritarian کہلیں یہ dictatorial یا وائرنٹ steps جو ہے وہ کر رہا ہے جیسا کہ انہوں نے کیا ہے یہ میہ نائنس کا جس میں انہوں نے امران خان کی گرفتاری کو خالصاً ایک trigger کے طور پر use کیا ہے باپی ان کا سارا plan پلکل تیار تھا یہ ایسے یہ ہے کہ آپ نے تیل لگایا ہوا تھا کچھ لکڑیاں تھیں آپ نے پیکٹور لگایا ہوا تھا صرف آپ کو marches کی تیری چاہیے تھی marches کی تیری جو تھی نا جو ایک آپ burner میں سے استعمال کرتے ہیں وہ انہوں نے place کرنا چاہتے ہیں دو سو تیسو چالیس ملین کے لوگوں کی اوپر یہ چلے گا نہیں اس کی بڑی آگے سے violent implications develop ہوں گی جب وہ implications manifest ہونے لگ جائیں گی یہ نیت نئے narrative بنائیں گے اس کو explain کرنے کے لیے جیسے ابھی کر رہے ہیں ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس political turbulence کی manifestation ہے اس political turbulence کی جہاں ان کی legitimacy ختم ہو چکی ہے اور اپنی legitimacy کو واپس لانے کے لیے یہ اس قسم کی ساری چیزیں کر رہے ہیں اور this is what I wanted to say کہ یہ اس کی بہت زیادہ دیکھنے کی importance ہے اور سب کی ذمہ دائی ہے کہ اس کو دیکھیں اور اگر اس میں یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان مہ کام ہو جاتا ہے